بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تین سوٹ گھر میں سلائے کیے ہوئے اور ان کی میں ڈیزائنگ آئی ڈیا آپ کو دوں گی کہ آپ خود اس طرح سے کیسے سلائے کر سکتے ہیں اپنے ڈریسز کو لان کے ڈریسز ہیں عید کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی گرمیوں میں پہننے کے لیے یہ پہلا سوٹ ہے یہ دیکھ لیں اس کا جو ٹراؤزر ہے یہ بالکل ہی ایک سادی اور بڑی پیاری سی لک دے رہا ہے پینٹ ٹراؤزر ہے اور چار پنٹکس ڈال دیئے تھے میں نے تو صرف پنٹکس ڈالنے کی وجہ سے ہی اس کی جو لک ہے ایک الیگنٹس اور ڈیسنٹ سی لک اس کی آگئی ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں دبٹہ ڈائی کرا لیا تھا مسترڈ کلر میں اور اس کے پلووں پہ دیکھیں لیس لگائی ہے شیٹل کی دبٹے کے کلر کے ہی میں نے اس شرٹ پہ میرر ورک کروایا تھا یہ والا شرٹ کا جو گلہ اس طرح سے ہے کرتے کی طرح یہ والا گلہ ہے کیونکہ یہ گرمیوں کا سوٹ ہے تو اچھے لگتے ہیں اس طرح کے گلے پہنے ہوئے اور یہ اوپر ایک ٹیچ بٹن بھی میں نے لگا دیا تھا پٹی کو کھولنے کے لیے نیچے سے ساری بند ہے یہ اس طرح سے میں نے پہلے سلائی کرنے سے پہلے شیشے لگائے تھے اور بعد میں پھر یہ سلائی کیا ہے اور ریشٹل کی لیس لگا دی پٹی کی ایک سائیڈ پہ تو بازو اس کے فل بازو رکھے ہیں سٹریٹ بازو رکھے ہیں کرتے کی جیسے بازو رکھے ہیں اور لیس لگا دی ہے اس کے باٹم پہ بھی یہ کچھ اس طرح سے اس کی فائنل لکھ ہے اور بہت ہی پیارا یہ سوٹ بنا ہے پہنامہ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے اپنی شرٹ بنا سکتی ہیں اور اس کے یہ سلٹس ہیں تو میں جب سلائی کرتی ہوں اپنے ڈریاسیز تو میں یہ ولی لگاتی ہوں اندر کی طرف پٹی آپ بھی لگایا کریں کیونکہ جتنے بھی یہ ولے برینڈیڈ سوٹس ہوتے ہیں ریڈی میٹ آل ٹائم یہ ولی پٹی زیادہ سوٹوں پہ لگی ہوتی ہے اندر کی طرف سلٹس پہ یا پھر دامن پہ بھی تو میں نے اس کے دامن پہ بھی یہ دیکھیں اور سلٹس پہ بھی اندر کی طرف ٹروزر کی پٹی لگائی ہوئی ہے جب ہم پہنتے ہیں تو اس کی شیف بھی بڑی اچھی آتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے پہنے ہوئے بھی یہ بیک اس کی اس طرح سے آپ اپنا ڈیزائن کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا سیکنڈ سوٹ کی شیٹ ہے تو یہ شیٹ کی اس طرح سے لکھ ہے اور پرنٹیڈ شیٹ ہے اس شیٹ کا گلہ تقریبا میں نے سیم ہی بنایا ہے گول گلہ مگزی کے ساتھ اور پٹی اور پنک کلر کی میں نے پائپنگ لگا دیا ہے جو کلر سب سے زیادہ برائٹ ہو آپ کی شیٹ میں آپ اس کی پائپنگ لگایا کریں تو پھر وہ والی جو پائپنگ ہے انہانس ہوتی ہے بڑی زیادہ تو وہ یہ اس کے بازو ہیں اور فل بازو ہیں کاف والے تو کاف میں نے اس کے ذرا سے چوڑے کاف رکھے ہیں اور اس کی دیکھیں لپس لگائے ہیں دو اور بٹن لگائے ہیں یہ کھل بھی سکتے ہیں یہ اس طرح سے اس کے بازو ہیں چنٹوں والے اوپر بازو ہیں نیچے کاف لگائے ہیں اور فل سلیپس بنائے ہیں یہ والے یہ اس کا ہے سلیٹس کا ڈزائن یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا یہ چاک کا ڈزائن ہے آپ یہاں سے سکرین شارٹ لے سکتی ہیں بنانے کے لئے یہاں آپ خود بھی بنا سکتی ہیں یہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہ والا اس کا ڈزائن ہے چاک کا اور نیچے سے میں نے اس کا گول گھیرا رکھا ہے گول گھیرا رکھنے کے بعد میں نے سلک کی یہ ریڈی میٹ پائپنگ لگائی ہے اس کی اوپر خود نہیں بنائی یہ ریڈی میٹ پائپنگ لگا دیا ہے تو یہ والی جو شرٹ ہے بلکل اس کا ایک ریڈی میٹ سا سٹائل بن گیا اور پینے ہوئے بھی یہ ریڈی میٹ ہی لگ رہی تھی بہت پیاری شرٹ بن گئی ہے آپ اپنی بچیوں کے لئے سکول گوئنگ کالیش گوئنگ گرز کے لئے یہ والی شرٹ بنائیں تو بہت اچھی لگتی ہے پینے ہوئے اور بہت ایک سٹائلیش لک آتی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کا برنٹ کچھ اس طرح سے ہے اور اس بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دونوں اس کا گول گھیرا گول گھیرا آج کل بہت ان ہے تو آپ بھی ضرور بنائیں گول گھیرا اور سلٹس پہ بھی اس طرح کا ڈزائنہ بنا کے تو آپ بٹن کی جگہ کچھ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں سلٹس پہ ضرور نہیں یا آپ نے بٹن لگانے ہیں آپ تسل بھی لگا سکتی ہیں یا آپ اور بھی قسم کے لٹکن یا تسل لگا سکتی ہیں تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے بلکل سادہ پینٹ ٹراؤزر اس کا اور یہ اس کا لون کا ہی ڈبٹہ ساتھ تو ڈبٹے کے چاروں طرف شیٹل کی لیس لگا دیئے اب یہ ہے ہمارا تیسرا سوٹ تو یہ والا جو سوٹ ہے یہ فراک ہے یہ سب سے پہلے تو اس کا فراک کا ڈزائن دیکھ لیں یہ والا اس کا فراک کا ڈزائن ہے گول گلا اور اوپن فرنٹ سے اوپن ہے ٹھیک ہے بلکل یہ اس کی جو کٹنگ ہے اے لائن کی طرح سامنے سے سادھی کٹنگ ہے اور یہ اس کے بازو ہیں بازو پہ یہ والی دیکھیں پٹی لگائی ہے اندر کی طرف سے رکھ کے اوپر کی طرف تو یہ پہلے بھی چلا تھا یہ والا سٹائل اب پھر یہ ان ہو گیا بازووں کا اور یہ دیکھیں نیچے کی طرف اوپن یہ والا فراک ہے اور یہ پٹی کے اوپر ریڈی میڈ ہی بٹن لگا دیئے اور یہ اس کا فلیئر آپ دیکھیں اس طرح سے اس کا فلیئر ہے جتنا بھی گھیر ہوگا اتنا ہی فلیئر آپ رکھ لیں اپنی فراک کا اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ جو ہے اوپر کی طرف یوک ڈال کے تو پھر یہ نیچے کا حصہ ٹیچ کی ہے اور جب نیچے کا حصہ ٹیچ کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں الٹے پلیٹ ڈالے تھے چھ ساتھ اس طرح سے یہ پلیٹ ڈالے ہیں یہ آپ کو نظر جیسے آ رہے ہیں آپ بھی اس طرح سے ڈال سکتی ہیں اور یہ بہت ہی پیاری سی اور ریڈی میٹ سی لک آ گئی ہے اس فراک کے اوپر بھی نیچے کی طرف لیس لگائی ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے کٹ والا ٹروزر ہے یہ والا میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا میرے چینل پہ کٹ بنانے کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پلین شفون کا نبٹہ اس کے ساتھ ڈائے کرا لیا تھا مجھے امید ہے کہ آج کے آپ کو یہ تینوں سوٹ اچھے لگی ہیں اور آپ یہاں سے آئیڈیا لیں گی اپنی بچیوں کے لئے بنائیں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں پھر نئی ڈیزائن کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ